بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دوستو اسم کے کل پانچ اقسام ہیں وہ کون سے ہیں؟ الاسم المقصور، الاسم الممدود، الاسم المنقوس، الاسم الصحیح، الاسم الشیبہ بصحیح تو یہ پانچ اصمہ ہم پڑھیں گے الاسم المقصور کا مثال دیا ہے فتح اس کے آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ علی فلازمہ ہوتا ہے مثال کے طور پر موسیٰ عیسیٰ واہرہ الاسم الممدود جو ہے وہ کیا ہے مثال دیا ہے؟ سماعن، دوسرا مثال سہراؤن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ ما قبل کیا ہوتا ہے؟ علی فوتا ہے الاسم المنقوس، اسم منقوس وہ ہوتا ہے مثال کے طور پر الوادی، القاضی، الہادی آخر میں یا ساکن ہوتی ہیں اور ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مقصور ہوتا ہے مطلب حرف ہوتا ہے وہ مقصور ہوگا السحی رجلن بیتن وحیرہ جو شیبہ بصحیح ہے وہ کیا ہے؟ غبیون، دلون، وحیرہ اب کے بعد کچھ یہ ڈیفنیشن ہیں پہلا جو ہے وہ ہے القصر القصر کیا ہوا؟ حصف الحمزت، حمزہ کا حضب ہونا من آخر الاسم میں اسم کے آخر سے مثال کے طور پر سماعن سماعن کے آخر میں حمزہ اس کو حضب کر دیا سماع تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قصر کہا جاتا ہے علف المقصورت علف مقصورت کیسے کہا جاتا ہے؟ یا وہ اللہ جو لا نہیں ہوتا تلائیہ اس کے بعد حمزت، حمزہ فلا تمودو پر وہ نہیں کہنچا جاتا المستشفہ، مثال کے طور پر المستشفہ، اس کے آخر میں اس کے بعد میں کیا ہے؟ حمزہ نہیں ہے اس کے بعد علف الممدود علف ممدودہ کیسے کہا جاتا ہے؟ علف زائدتن کہ وہ علف زائد تلائیہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حمزتن حمزہ فتو مددو تو کیا وہ کہنچا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر السہراؤ تو یہ ہو گیا مثال اس کا علف زائد ہے اس کے بعد حمزہ ہے اس کے بعد علف اللازمت لازمت کیا ہیا؟ اللہ تی وہ لا تتعیر نہیں چینجھوتا لئنہا کیونکہ کیا؟ لئیس تا علامت العراب اس کا علامت احراب نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر فتح لازمہ ہے اس کے آخر میں ابا غیر لازمہ ہے مثال کے طور پر فتح ابا اس میں جو احراب ہے وہ مقدر ہے پشیدہ ہے مثال کے طور پر موسیٰ عیسیٰ یہ ہمیشہ ایک اسی حالت میں رہیں گے اس میں احراب پشیدہ ہے مقدر ہے الحمزت زائد کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تی تزادو علامت لطانیس علامت لطانیس کے لئے زائد لگانا زیادہ کر دینا وہ کیا ہے؟ حمزت زائد ہے مثال کے طور پر اسمہ رویے مذکر ہیں اور موانس کے لئے کیا کر دیا جاتا ہے؟ ثمراء آخر میں وہ حمزت زائد کر دیا جاتا ہے تو اسے حمزت زائد کا جاتا ہے جو موانس میں آتا ہے اس کے بعد الحمزت الاصلیتو حمزت اصلی یا وہ موجود ہوتا ہے قلمے کے اصل قلمے میں مثال کے طور پر قراء اس کے بعد قراء اسم میں وہ جو حمزت ہے وہ اصلی ہے اس کے بعد اور یا کی جگہ حمزہ لے جاتا ہے اس سے چینج کیا جاتا ہے تو یا کی جگہ ہم نے حمزہ لے کے آیا تو یہ کیا ہے دوسرا مثال ہے واو کی جگہ ہم حمزہ لے کے آئے تو اصل میں واو یا ہوتی ہیں لیکن واو اور یا کو ہم چینج کر دیتے اس کی جگہ ہم کیا لے کے آتے ہیں حمزہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد ہے اصل العلف اصل العلف جو ہے وہ ہے عن علف مقصورہ میں اصل کیا ہوتا ہے یا ہوتا ہے مثال کے طور پر بنا یبنی اور الیف تاویلہ کیا اسلوحہ کے واو ہوتا ہے مثال کے طور پر لیکن واو کی جگہ ہم علف لے کے آئے تو یہ اس کی مثالیں ہو گئے اس کے بعد اسم مقصورہ کی تک آ جاتا ہے جو حتم ہوتا ہے مثال کے طور پر فتا مصطفیہ تو یہ اسم مقصور ہے اس کے بعد اسم ممدود اس کے قبل کیا ہوتا ہے علف ہوتا ہے مثال کے طور پر سماؤن حتم حمزہ پر ہو رہا ہے اس کے ماں قبل کیا ہے علف زائد ہے یہ بھی دوسرا مثال ہو گیا اس کے قبل کیا ہوتا ہے کسرہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہتم ہو رہا ہے لیکن اس کے ماں قبل کیا ہے کسرہ ہے اسم صحیح وہ کیا ہوتا ہے حرف صحیح پر ہتم ہوتا ہے حمزہ پر بھی نہیں اس میں علت نہیں ہوتا ہے آخر میں یہ صحیح الفاظ ہے شبہ صحیح وہ کون سے ہوا ما ہتمہ جو ہتم ہوتے بیواؤن او یائن قبل ہما ان دونوں سے پہلے کیا ہوتا ہے ساکن ساکن ہوتا ہے دلون اور زبیون تو یہ کیا ہے شبہ صحیح ہے یا اسے جاری مجرع بھی کہتے ہیں تو یہ صحیح میں شمار کیا جاتا ہے صحیح کی طریقہ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے اب نیکس ٹوٹی میں انشاءاللہ ہم تصنیہ کے بارے میں مطلب اسم اکسور ممدود منقوس کا تصنیہ کیسے طرح بنایا جاتا ہے اور جمع مذکر سالم کیسے طرح بنایا جاتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹوٹی میں پھر ملیں گے و السلام